پی ٹی آئی ایم این اے اقبال افریدی کا قائمہ کمیٹی میں خواتین کے لباس پر اعتراض اقبال افریدی کا کہنا ہے کہ کہ الیکٹری کی خاتون قابل اعتراض لباس میں شریک ہوئی اس طرح کے لباس میں اجلاس میں شرکت نہیں ہونی چاہیے اجلاس میں خواتین کے لباس کے لیے اس اوپیس ہونے چاہیے جیرمن کمیٹی نے اقبال افریدی کے معاملے پر معذرت کر دی پی ٹی آئی ایم این اے اقبال آفریدی کے جانب سے قائمہ کمیٹی میں خواتین کے لباس پر اعتراض اٹھایا گیا اقبال آفریدی کا کہنا ہے کہ کئی الیکٹرک کی خاتون قابلہ ذراز لباس میں شریک ہوئیں اس طرح کے لباس میں اجلاس میں شرکت نہیں ہونی چاہیے اجلاس میں خواتین کے لباس کے لیے ایس او پیز ہونے چاہیے چیئرمن کمیٹی نے اقبال آفریدی کے معاملے پر معذرت بھی کر دی ہے یہ اعتراض اٹھایا ہے پی ٹی آئی کے ایم این اے اقبال آفریدی کے جانب سے قائمہ کمیٹی میں خواتین کے لباس پر اعتراض اٹھا ہے ان کا کہنا ہے کہ کئی الیکٹرک کی خاتون جس لباس میں اجلاس میں شریک ہوئیں وہ قابل اعتراض ہے اس کی معاملے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینر رہنمار شہری رحمان صاحبہ میں دوں بہت شکریہ 24 نیوز کو وقت دینے کے لئے کونسا لباس مناسب ہے کونسا نہیں یہ کس کا اختیار ہے اب صاحب کو کہ وہ تیہ کریں جی شکریہ مجھے نہیں معلوم یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے میں وہاں کمیٹی میں کس سے مخاطب ہوئے ہیں کیا کونسی خاتون تھی کیا بچاری پہنی نہیں تھی لیکن کوئی حق نہیں بنتا کسی کو کہ وہ تفسرے کرے میٹنگ سے لکھر کے خواتین کے لباس پر یہ مناسب نہیں ہیں اگر ان کو نامناسب لگا تو وہ اپنا ایمان نبتہ کریں اور اپنی نظری نیچے کریں اور اپنے کام پر فوکس کریں مجھے نہیں سمجھ جاتا کہ یہ تفسرہ کرنے کی ان کو ضرورت ہی کیا پڑی اور ان کو کہا کس نے یہ حق دیا ہے تو میڈم کسی نے جلاس میں کوئی آواز نہیں اٹھا یہ خاتون کے حق میں یا کس نے اقبالہ فریدی کو ادھر جواب نہیں دیا نہیں میں آپ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں میں اس کمیٹی میں تو نہیں بیٹھی تھی میں نے تو آپ ہی سے سنایا ہے آپ اپنے ریپورٹر پوچھیں ماں کون موجود تھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سانیٹر شہری رحمان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے اوائس کیانی موجود ہیں ان سے تفصیلہ جانتے ہیں اوائس کیانی آگاہ کی جائے گا اس جلاس کے حوالے سے دیکھیں سانیٹر جس کے شہری رحمان ہیں وہ بلکل اس کے کمیٹی میں موجود نہیں تھی دیگر جو خواتین ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ جس میں نوشین فخار ہیں اور دیگر جو ایمین ایز ہیں وہ اس میں کمیٹی میں شریک تھے اور جو یہ اقبال افیزی صاحب ہیں جنہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی ہے یہ بلکل کمیٹی کے آخری لمحات تھے جب انہوں نے یہ بات کی ہے اور ایک بہت ہی ڈیسنٹ پرسنلٹی ہیں جو کہ الیکٹرک کی جو سپوکس پرسن بھی ہیں سادیا دادا اور ان کا ایک بہت بڑا ایکسپریئنس ہے کہ الیکٹرک اور جو انرڈی سیکٹر میں جب وہ بھی بریپنگ دی رہی تھی تو اس پر جو ہے اقبال افیزی صاحب نے کوئی اس طرح کی الفاظ غیر مناسب الفاظوں کے استعمال کی ہے اور خود سے ہی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی ایسا جو ہے ان کا جو لباس ہے وہ کافی اتراز ہے اور ایک کمیٹی ہے اس میں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس طرح لباس جو ہے ان کو نہیں پہننا چاہیے اب یہ جیسی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے ٹھیک ہے آوائس کیا نہیں آپ سے ڈیٹلز لیں گے ہمارے ساتھے رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے ایم این اے نوشی نفتخار صاحبہ نے میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ جو آج جلاس ہوا ہے جس میں اعتراض اٹھایا گیا ہے خواتین کے لباس پر اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے لئے سپیشل کوئی ایس او پیز ہونے چاہیے کیا کہیں گے آپ اس پر انتہائی میں پوچھوں میں اور مضمت کرتی ہوں اب اس بیان کی لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک میں خواتون کا لباس بدلنے کی ضرورت سے زیادہ اس پی ٹی آئی کی گنڈی ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے ان کا ساستویر اپ ڈیٹ ہوتا رہنا چاہیے تاکہ ان کو اس ٹیز کا احساس رہے کہ ہم اس مہترے میں رہتے ہیں اور ہم اس مذہب سے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ وہ کھلنگ ہی اپنی بیٹی کو افضل دیتا ہے اگر آج میں بلکہ نکنائی ہوں اس کمیٹی کا مہد ہوتا کی یہ ہماری انرڈی کی انگلتی ہے میں لکنی ہوں تو اس کے بعد یہ لو نے گفتگو کی تھی میں وہاں پر خوٹی اور ان کو اس پیس کا جواب دیتی کیونکہ مائیں بہنیں سولز کی ہر بیٹی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احسرام بھی ہے اور قابل افخر بھی ہے وہ جو کاتون ہے وہ کہ ہماری اور میں یہی چاہتی ہوں کہ وہ جب آئیں اور ہماری انرڈی کی نیک میٹیں ہو تو انہیں ہن کو وہ عزت ہم لوٹائیں جس کی وہ حق دار ہیں اور وہ میند پر پڑھ کے جس چاندی سے آئی ہیں اور جسے دارے میں کام کر رہی ہیں وہ ہم سب سے لیے پکرتی بات ہیں اور پیٹی آئی کے ان لوگوں کی اس طرح کی گفتگو نازیبہ کرنا اور ارتوں کو جو ہے ان کو جج کرنا ان کے لباب پہ یہ ان کی نئی روایت نہیں ہے یہ ان کی تربیت ان کے بانی جو ہے عمران خان سے ہی کرنی لی ہے میں نے ابھی بھی بتایا کہ میں نے دیا تھا مثال کہ ایک ریٹیس ہوا تھا جس میں عورت کے جو اس کے ساتھ وہ انسیدنٹ ہوا اس سے زیادہ اس کے لباس کو فٹکتائی ملیا لیا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو جسی خواتین جو پی ایم ایل ایل نے ہے میرے ساتھ ایک ضرور ریزولیشن پاس کی جائے جہاں سے یہ جو ٹولنگ اور ہرارسمنٹ جو ٹولنگ اور ٹولنگ کے ورکر جو خواتین کے لیے کرتے ہیں اس کی جو ہے نہ کہیں نہ کہیں یہ بروپ خام کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ سڑکوں سے اور یہ جو دھردوس کے بات اس کے اب اس تنڈین اور اس تنڈی کے سور کے بعد اب یہ پہنچ گئی ہے کمیٹیوں کے سنڈروں تک پہنچ گئی ہے اس کی یہ بروپ خام کی بہت ضرورت ہے اور آئے سنڈینٹ اس جو شیفیں انہوں نے دیا ان کو واپس بھی نہیں چاہیے اور خواتین سے ان کو معافی بھی معاہی چاہیے ورنہ میں اور میں شاکرین کی انہوں کی تمام جو اراکنی میں سنڈی اس کیلیٹی کا حصہ ہے ہم ساں بھائی کو اور طرح درست کیے اور اس کیلیٹی میں دوبارہ خواتین سے معافی تونر شینیف جکھار صاحبہ آپ تو وہاں سے نکل آئی تھی اس کے بعد یہ گفتگو کی گئی لباس پر تو وہاں پر اور بھی تو لوگ موجود ہیں کسی نے کوئی اتراز نہیں اٹھایا خواتین کی جانب سے بھی کیا کسی مرد میں کہ اتنے امپورٹنٹ ایشوز کو چھوڑ کر لباس پر گفتگو کی گئی اجلاس میں ہم عورتوں کی وضخصمتی یہ ہے کہ پہلے تو اسٹرنسل نہیں کی اگر کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر مردوں کو چاہیے کہ ایک سیٹرنسل کو اٹھے اگر کسی بھی یہ خاتون کی بات ہوتی ہے تو وہ اس پورے مجھ بھی خاتون کی بات کرتے ہیں اور اس کو معافی مجھے لگتا ہے کہ کسی میں کسی میں نے کچھ کو بولا ہوگا لیکن میں اس بارے میں ہم ریلی سیریس میں نیکس موٹی میں میں چاہتی ہوں کہ وہ خاتون بھمارا ہے وہ ہمارے بھل کا ایسٹ ہے وہ واقصہ ہے اور میں بھی اپنی اس کے ملتی کا حصہ ہوں میں چناتے ان سے معذرت نہ ہوں اور آن ایر ناستر کیوں کے لیے معذرت کہ میں وہاں موجود تو نہیں تھی لیکن اب میں خاتون ہونی چناتے کو اپنی سپورٹ دوں گی جسی وہ حق دار ہے اور دوسری بات یہ تروں گی کہ ٹوٹی آئی اگوانوں کے لیے ایسی بات تروں گی کہ آپ کے گھر میں بھی مائد ہیں موجود ہیں پی ایم سنجاب جو ہماری سمو ترمہ مریم نواز پائبہ اس سے یہ شروع ہوئے وہ جیل گئی ان کے اپر نازے پر اس کو بھی کرتے رہے اس کے بعد ہماری جوارتی نے سنگیس سیبل میں مریم اورن کے سینہ بڑھتی ان کی ٹھولنگ کے بعد ہمارے پاس یہ بڑھتے ہی جاتے ہیں لیکن اب یہ ہمارے تک تو چلے ہم برداس کرتے ہیں کیونکہ سیاستی خواقین کے اوپر تانہ چاہی آپ لوگ ان کو پین پوائنٹ کرتے ہیں تو ہم نے تو یہ برداس کرنی اور بڑے بیچے ساتھ چلنی ہے لیکن اس ملک کی کسی بیری اور کسی ماں کی تذبیر ہم برداس کرتے ہیں اور میں اس کا فیرے سے نوٹی ہوگی اور میں جیلے سے بھی دخواب کرتی ہوں کہ یا ان کو یہ جو ہیں وہ شوکاس نوٹی چیو کریں اور لیکس میٹنگ میں ان سے معافی بھی ہوں شکریہ نوشین افتغار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کا